دیش کے گرہ منتری امید شاہ شرنگر پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گرہ منتری کا کاروان لگاتا ہے ایئرپورٹ روڈ سے اب راجبون کی اور بڑھ رہا ہے اچانک گرہ منتری کا دورہ شرنگر کی اور جو ہے گوشت کیا گیا اور آج شام سے شروع ہوگا کل شام تک اس بیچ اس دورے کے دوران گرہ منتری امید شاہ جو ہے وہ کنئی ڈیلیگیٹ سے ملیں گے جس میں سب سے مہترپون سیول سوسائٹی اور بائنٹی کمیونٹی کے لوگوں سے ملیں گے خاص طور پر گجر اور بکروال کمیونٹی ڈلڈی ویلر سے ملیں گے ساتھی ساتھ ہاؤس بوٹ آنرز سے بھی ان کی ملاقات ہوگی ساتھی ساتھ باجپا کاری کرتا اور نیتاؤں سے بھی ملاقات ہوگی آپ کو لگاتار سٹیک تصویریں دکھا رہے ہیں دیش کے گرہ منتری یہاں باجپا کے نیتاؤں کے ساتھ ایئرپورٹ سے اب آگے بڑھتے ہوئے راجباون کی اور اور کہیں نہ کہیں امرنات یاترہ کو لے کر بھی گرہ منتری جو ہے تیاریوں کا جائزہ لیں گے لیکن اس بھی سوال یہ کہ کشمیر گاٹی میں جب جماعت اسلامیہ چناؤں لڑنے کی گوشنا کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس بیچ گرہ منتری کا جو یہ دورہ ہے وہ بہت مہترپون مانا جا رہا ہے کیونکہ گرہ منتری سرنگر کا دورہ جو ہے کل شام کو ایناؤوس کرتے ہیں اور آج شام کو ان کا یہ دورہ شروع ہو گیا کہیں نہ کہیں باجپا نیتاؤں نے لگاتار جن سے ٹی وی نائن باتورش کی بات ہوئی یہ سپش کیا کہ گرہ منتری جو ہے کہیں یہاں ڈیلیکیشن سے ملیں گے لیکن ساتھی میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو گرہ منتری کا دورہ ہے یہ ایپولٹیکل ہے یعنی اس میں کوئی بھی سیاسی ردیعمل باجپا کی طرف سے نہیں دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ گرہ منتری لگاتار راجباون کی اور بڑھتے ہوئے کڑی سرکشہ کے بیچو بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف پورے جائلن میں ریور پولیس بھی لگاتار بوٹس میں جو ہے سرکشہ بناتے ہوئے اس بیچ سیار پی اف جمہو کشمیر پولیس کے جو جوان ہے وہ لگاتار چپے چپے پر نظر بنای ہوئے تھے اور کئی جگہوں پر شہر سنگر میں آج صبح سے ہی فریسکنگ دیکھنے کوئی ملی تاکہ سرکشہ جو ہے وہ کڑی رکھی جائی گرہ منتری کے اس دورے کے دوران کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو اور کوئی بھی آتنگ کی گتویدی نہ ہو اس طرف میرے کیامرہ پرسن دکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر پولیس کے جوان لگاتار ایس ایس بی اور سیار پی اف کے جوان اس پورے روٹ کو ائرپورٹ سے لے کر راج ممن تک سیپ کرتے ہوئے اور گرہ منتری کے لئے راستہ بناتے ہوئے اس بیچ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لوگ سبا کے چناؤں چل رہے ہیں اور ان چناؤں کے بیچ لگاتار گرہ منتری پر اس لئے بھی نظر ہے کیونکہ کئی سیاسی تبدیلیاں اور سیاسی گہمیاں جمہو کشمیر میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس بھی جماعتی اسلامیہ کے گوشنا پر سب کی نظر ہے کیونکہ ان کی طرف سے جس طرح گوشنا کی گئی کہ وہ آنے والے اسمبلی چناؤں لڑ سکتے ہیں اس کے چلتے گرہ منتری کا شنگر میں ہونا بہت ماترپون ہے حالانکہ باجپا کے نتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ گرہ منتری کے لئے یہاں اس دورے کے دوران کوئی بھی ملاقات کے لئے آ سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں کیا یہ سوال بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ جماعتی اسلامیہ کے جو ایکٹیویسٹس یا نیتا ہے وہ بھی ان سے ملاقات کریں گے جمہو کشمیر کے حوالے سے یہ بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے اس بیچ امرنات یاترہ جو جون سے شروع ہونے والی ہیں 29 جون سے اس کے حوالے سے بھی گرہ منتری امیت شاہ لگاتار تیاریوں کا جائزہ لیں گے اور ساتھی ساتھ گرہ منتری کا لگاتار جس طرح جمہو کشمیر میں دارہ تین سو ستر پینتی سے ہٹانے کو لے کر سخت بیان آ رہے ہیں اور سنگر پارلیمنٹری سیٹ پر جس طرح چناؤں میں بڑی سفلتہ پور سے کرائے گئے اور ساتھی ساتھ جو ریزلٹس ہے وہ کہیں نہ کہیں اتحاسک مانے گئے اس کے چلتے بھی گرہ منتری کا سنگر میں ہونا بہت ماترپون ہے باجپا حالانکہ یہ چناؤں کشمیر گاٹی کے تین سیٹ پر نہیں لڑ رہی ہے لیکن اس بیچ گرہ منتری فلال اس سمیں گاٹی میں موجود ہے جب سیاسی گیمیاں گیمیاں اور ساتھی ساتھ جماعتی اسلامیاں کا بھی جو گوشنا ہے چناؤں لڑنے کا وہ بھی ایک دن پہلے منظر آم پہ آ گیا ہے دوسری طرف امرنات یاترہ اور کئی لوگوں سے ملنا تو گرہ منتری کا اچانک دورہ شنگر کا اس پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے کیامرہ پرسن سعید مرسا کے ساتھ ارفان قریشی تیونین باتوارش سری نگر